ہمارے اوفیشل یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب کریے اور ادھک اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ نمسکار جہن دوستو ایک بار دوبارہ سے ہم یوٹیوب کی دنیا میں حاضر ہیں کافی لمبے ٹائم کے بعد میں کیونکہ بھئی لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور اتنے ٹائم تک ایسے بھی ہیتیہ کام ہے تو گھر والوں نے لگا رکھا تھا آج تھوڑی فرشت ملی ہے کیونکہ برشات آگی تو اس فرشت کی بیچ میں ہم نے سوچا کچھ مہتبون جانکاری آپ کے ساتھ میں ساجہ کر لے تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم کچھ اور important question ہے وہ آپ کے ساتھ میں discuss کریں گے اور وہ جائر سی بات ہم natural environment کے بیچ میں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہم کچھ nature سے related important plants یعنی پیڑ پودوں سے جڑی جانکاریاں وہ ساجہ کریں گے آپ کے ساتھ میں اور common سی جانکاریاں جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں پیڑ پودے لیکن ہم ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں تو زیادہ time نہ لیتے ہو میں آپ کا کچھ important اور مہتبون topic اور کچھ باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ میں share کرتا ہوں وہ جڑی ہوئی ہیں plants یعنی پیڑ پودوں کی family سے ان کے پریوار سے جائر طور پر ہم روزانہ الگ لگ پرگار کے پیڑ پودے اپنے جیون میں دیکھتے ہیں لیکن کیا آپ ان پیڑ پودوں کی family کے بارے میں جانتے ہو نہیں جانتے ایک ویڈیو ہم نے پہلے بھی ڈالی ہوئی ہے جس میں ہم نے آپ کے ایک بیز پتری پودوں کے family کے بارے میں بتایا تھا تو وہ مہتبون ہے آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہو اور یہ ویڈیو ہم ڈال رہے ہیں یہ ہے دو بیز پتری یعنی دو بیز پتر والے ڈائیکوٹ پلانٹ جو ہیں یعنی دوی بیز پتری دوی بیز پتری پودوں کی family دوی بیز پتری یعنی ایسے پودے جن کے بیزوں کے دو بیز پتر ہوتے ہیں اور بیز پتر کیا ہوتے ہیں ہم اس کے بارے بھی آپ کو بتائیں گے الگ سے ایک ویڈیو میں لیکن یہاں پر صرف ہم یہاں پر discuss کریں گے کہ ڈائیکوٹ پلانٹ یا دوی بیز پتری جو پودے ہیں ان کے family کے بارے میں family یعنی ان کا کیا کل ہے کس کل سے وہ سمبند رکھتے ہیں دوستو ایمپورڈنٹ ہے یہ topic اور competitive exam میں کافی بار پوچھو جاتا ہے ان سے related questions تو ہم زیادہ time نہ لیتے ہوئے آئی ہم discuss کرتے ہیں کہ دوی بیز پتری ایسے کون کون سے پودے ہیں اور یہاں پر ہم آپ کو کوئی short tricks نہیں دیں گے کیونکہ short tricks صرف اور صرف ایک من کا بھرم ہے ہم یہاں پر آپ کو common tricks سے سمجھا دیں گے کہ جو پودے آپ دیکھتے ہو ڈیلی جیسے for example ہم آپ سے بات کریں کہ سردی کے season میں اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی سردی کے season میں آپ دیکھتے ہو سرسوں کو آپ نے دیکھا ہے سرسوں کو تو سرسوں اور اس کے پتوں کو گوھر سے دیکھے گا سرسوں کے ساتھ میں کچھ اور پودے ہم اگاتے ہیں جیسے for example ہم اگاتے ہیں سرسوں کے ساتھ میں مولی مولی اگاتے ہیں یا پھر شلگام اگاتے ہیں تو ان سب کے اندر ایک common بات کیا ہے جیسے ایک پریوار کے سدسچوں میں ہوتی ہے ویسے ہی ان میں ایک common بات ہے اور وہ common بات کیا ہے وہ common بات یہ ہے کہ کسی پریوار کے سدسچوں کے اگر آپ دیکھو گے تو شارنک بناوٹ ہے وہ ایک جیسے آپ کو نظر آئے گی لگ بگ تو یہاں پر یہ جو پودے ہیں وہ ایک ہی پریوار سے بلونگ کرتے ہیں اور اسی کارن ان کے جو بناوٹ ہے ان کے پتوں کی بناوٹ آپ دیکھو گے تو ایک جیسے ہیں تو یہ جو ہیں پودے یہ بلونگ کرتے ہیں crucifery family سے crucifery crucifery family جو ہے اس سے یہ پودے سممند رکھتے ہیں مولی چلگم یا سرسوں آپ ان کے پتوں کو دیکھئے گا بلکل آپ کو ایک جیسے بناوٹ نظر آئیں گی اور ایک ہی سیزن میں ایک ساتھ گروہ ہوتے ہیں اگتے ہیں تو جائر سی بات ہے کہ یہ پودے common پودے ہیں ہمارے سامنے ہوتے ہیں ہم ان کو پہچان سکتے ہیں کس سے سممند رکھتے ہیں یہ crucifery family سے ہم آپ کو short trick کے مادم سے بھی کروا سکتے تھے یہ سب لیکن سب سے مہتپن بات ہے کہ ہمیں جاننا ہے short trick کے اور سفلتا کا کوئی short cut نہیں ہوتا یہ بات آپ کو دیان میں رکھنی ہے آپ common سا پودہ ہے اگلی بار آپ کہیں پہ جاؤ آپ کے سامنے پودہ نظر آئے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ پودہ کس family کا ہے اس طریقے سے آپ ان کو یاد رکھ سکتے ہو ہم آپ کو relate کروا دیں گے ان سے دوسری بات اگر ہم بات کرتے ہیں پھر further کہ ابھی اس سیزن میں آپ کئی سارے پودے دیکھ رہے ہو جیسے آپ نے دیکھا ہے ابھی آپ ککڑی برگی پودے دیکھ رہے ہیں یہ سیزن ہے ککڑی ہے کھیرہ ہے تربوج ہے یا کھربوجا یعنی اس طرح جو آپ اس وقت فل دیکھ رہے ہو ککڑی کھیرہ تربوج یا کھربوجا یہ جو پودے دیکھتے ہو یہ جہادتر کیا ہوتے ہیں جمین پر رہنگنے والے پودے ہوتے ہیں کمجور تنی کے پودے ہوتے ہیں اور ہرہ تنہ ہوتا ہے بلکل کمجور جمین پر رہنگتے رہتے ہیں اور اس سیزن کے اندر یہ جیزتر ہوتے ہیں تو ان میں common کیا ہے آپ دیکھو گے سارے کے سارے creepers ہیں یہ جمین پر رہنگنے والے پودے ہیں اور ان کے جو آپ دیکھو گے آکرتے آکار لگ بگ سمان ہوتا ہے اور یہ جو پودے ہیں یہ سب کے سب ایک ہی پریوار سے سمبند رکھتے ہیں جس کا نام ہے کوکر بٹیسی کوکر بٹیسی تو آپ دیکھتے ہو ان پودوں کو نورملی ان کے نام سے جانتے ہو ککڑی خیرہ تربوج خربوجا وغیرہ تو یہاں پر آپ کو ایک نام اور جوڑ لینا ہے وہ کیا ہے کوکر بٹیسی کوکر بٹیسی اس کی فیملی ان کا پریوار ہے ان سب کا تو آپ ان پودوں کے اندر سمانتا ہے دیکھ سکتے ہو سارے بیل والے پودے ہیں جمین پرنینگنے والی بیلیں ہوتی ہیں کمجور تنی کے پودے ہیں ہارے تنی والے اسی سیزن کے اندر یہ ہوتے ہیں تو آپ نے ہو سکتا ہے ان میں سے چکھا ہوگا ٹیسٹین کا گیا ہوگا ککڑی خیرہ دربوج کربوجا یہ سب آپ کھاتے بھی ہوں گے اور آپ نے ہو سکتا ہے کچھ ایک نے پلانٹ کیا ہوں گے تو یہ ایمپورڈنٹ ہے ان کے بارے میں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے فردر اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے شاید سیب کو دیکھا ہوگا سیب کو دیکھا ہوگا سیب کے علاوہ آپ نے سٹرابری کو دیکھا ہوگا اور کھائے بھی ہوں گے سٹرابری کے علاوہ آپ نے ناشپتی کو دیکھا ہوگا ناشپتی ناشپتی اور سیب تو کیا ہوتا ہے ان کے آکرتی لگ بگ سمان ہوتی ہے لیکن ناشپتی وہ ہرے ہرے رنگ کی ہوتی ہے اور سیب ہے وہ تھوڑا لال رنگ کا ہوتا ہے سٹرابری بھی آپ نے دیکھے ہوں گی تو ان میں common کیا ہے دیکھیں کیے اگر آپ دیکھوگے تو ان کا ایک رنگ common ہے وہ لال رنگ ہے جیسے تو گلاب جیسا کیا ہوتا ہے سیب اور سیب جیسی بنا ہوتی ہے ناشپتی کی اور سیب جیسا رنگ ہوتا ہے سٹرابری کا تو آپ ان کو پیچان سکتے ہو اگلی بار اگر آپ کے سامنے سٹرابری یا ناشپتی آئے تو بینہ کچھ سوچے سمجھے آپ کو کافی زیادہ important topic ہے یہ further اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک اور important جو روزانہ ہمیں استعمال کرتے ہیں آپ نے کبھی نہ کبھی گھر کے اندر سبجی بناتے ہو سبجی میں ایک چیز common ہے ہم test کے لیے ہری میرچ ہری میرچ ہماری آنکھوں کے لیے اچھی ہوتی ہے تو ہری میرچ اگر آپ نے ڈالی ہے تو ہری میرچ کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں جو میرچ ہوتی ہے میرچ ہے یا پھر ہم کہہ سکتے آلو اور آلو بیچارہ ایک ایسا سبجی میں استعمال کیا جانا والا پدار ہے جو ہر کسی کے ساتھ میں adjust کر لیتا ہے تو ہر کسی کے ساتھ میں adjust کر لیتا اپنے آپ کو نام دے سکتے آلو کسی بھی پر ستیتی میں اپنے آپ کو adjust کرنے والا یا پھر صدا بہار جو ہے وہ کیا ہے آلو آلو میرچ ہو سکتا آپ نے سبجی بنا کر کھائی ہو کچھ کے گھر میں شاید ابھی بند رہی ہو اور آلو جیسا ہی اگر ہم دیکھیں بینگن تو یہ جو ہیں آلو میرچ بینگن یا پھر دھتورا وغیرہ یہ جو ہے یہ پودے سبھی پودے ایک ہی پریوار سے سمبند رکھتے ہیں ایک ہی فیملی سے سمبند رکھتے ہیں تو ان کی جو سولینے سی پریوار جو ہے ان سب پودوں کا پریوار ہے اور most common example پوچھا جاتا ہے آلو کے بار میں تو آلو کا کافی بار پوچھا گیا ہے سولینے سی پریوار کا سدشش آلو کے ساتھ میں میرچ بینگن ڈھتورا یہ سب کیا ہیں اور بہت سارے example آپ دیکھ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھ ہوگا نیمبو جائر سے بات ہے گرمیوں کا موسم ہے آپ نے سکنجی بہت بار پی ہوگی نیمبو کا استعمال ہم کرتے ہیں ڈیلی تو نیمبو کی اگر ہم بات کرتے ہیں جو نیمبو ہے اور نیمبو برگ جتنے بھی پودے ہیں نیمبو جیسے اور ہوتے ہیں موسمی جن کو کہا جاتا ہے یا پھر بیل کی اگر ہم بات کر لیں اور ایک اور important سبج جو کہ سردیوں کے end میں اور گرمیوں کے شروعات میں چکوترہ 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 اگر آپ نے چکوترہ کی سبج کھائی ہے تو آپ پتا ہوگا چکوترہ ہوتا کیا ہے یہ جو ہے لگ بگ ایک جیسے آکار آکرتی ہوتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں جان سکتے ہو ان کی family بھی common ہے کیونکہ ایک پریوار کے سدشتے ہیں ان میں تھوڑی سبھی کے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا گیندہ گیندے کا جو flower ہے آپ کے ہو سکتا ہے گھر میں لگایا ہو یا پھر ہو سکتا ہے جیادہ نہیں تو آپ شادی سماروں کا function ہو وہاں پہ دیکھ لینا کسی نے گاڑی کے اوپر جہاں کوئی بگرا کٹ رہا ہوگا اس کی گاڑی کے اوپر جرور گیندے کے پھول ہے وہ لگے ہو ملیں گے تو اگر ہم آپ کو بتائیں کہ گیندہ جو ہے گیندے کی اگر ہم بات کریں گیندہ اور گیندے جیسا ہی ہوتا ہے سورج مکھی سورج مکھی سورج مکھی کے لیوہ اگر آپ نے نام سنا ہوگا کہ تیل کا بھگی اپنا آتا تو اس میں نام آتا بھرنگ راج بھرنگ راج بھرنگ راج وغیرہ ہے اگر آپ نے یہ دیکھے ہیں تو بھرنگ راج گیندہ سورج مکھی ہے ان کی خاصیت کیا ہے اگر آپ پھول دیکھو گے تو ان کا جو پھول ہے وہ چھوٹے چھوٹے فلوریٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے یعنی flower within flower چھوٹے چھوٹے فلوریٹ کہیں گے ہم جن کو کہ flower within flower فول کے اندر چھوٹے چھوٹے فول ان کے سموہوں کا بنا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پتیوں سے بنا ہوتا ہے جن کو فلوریٹ آ جاتا ہے نیچر ہے کومن کریکٹر ہے ان کو سب کو ایک نام دیا جاتا ہے جس کا نام ہے کمپو جیٹی کہیں پر آپ کو کمپو جیٹا لکھا مل گا یا کہیں پر کمپو جیٹی لکھا مل گا تو یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کمپو جیٹی یا کمپو جیٹا کھیں پہ لکھا مل تو فیمیلی کس کی ہے وہ ان پودوں کی فیمیلی ہے جن کا فلاور ہے چھوٹے چھوٹے فلوریٹس یعنی چھوٹی چھوٹی پنکھوڑیوں سے مل کر بنا کافی نمبر میں اگر آپ سورج مکھی کا فول دیکھو گے تو اس میں آپ پیچان سکتے یعنی جو کمپوزیٹ کمپوزیٹ کا مطلب کیا ہے ساموی روپ سے چھوٹ چھوٹی رچناؤں سے مل کر بنا ہوا تو ان کو سب کو کمپوزیٹ پریوار کے انترگت رکھا گیا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ابھی فصلوں کا سیزن ہے اور وہ کپاس کا یعنی جو نرمہ بہتے ہیں کپاس بہتے ہیں وہ سب کیا ہے وہ ایک الگ فیمیلی کے انترگت آتا ہے اور اگر آپ دیکھوگے کپاس کا پتہ آپ سبھی نے دیکھا ہوگا نرمہ جس کو ہم بولتے امریکن کٹن اس کے علاوہ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہم بولیں کپاس کپاس اور اگر آپ دیکھوگے کپاس کے ساتھ میں اس سیزن میں بھنڈی لگاتے ہیں بھنڈی تو بھنڈی کا آپ نہیں ہو سکتا ہے پتہ دیکھا ہو اگر نہیں دیکھا تو دیکھ لی بھنڈی کے لاب گڑ حل کا جو پودا ہے اس کو دیکھا ہوگا تو اگر ان دیکھوگے کپاس یا امریکن کورٹن جس کو نرمہ کہتے ہیں کومن لی جیادہ تر وہ ہی لگا جاتا ہمارے یہاں پر تو اس کے پتہ دیکھوگے یا بھنڈی کے پتہ دیکھوگے یا گڑ حل کے پتہ دیکھوگے تو ان کے پتہ کی رچنہ ایک سمان ہوتی ہے کیوں کیونکہ یہ ایک پریوار سے بلونگ کرتے ہیں اور کپاس یا نرمہ کا جو روئی ہے اس کو نیگٹیو لیکن نہیں جانا آپ پوزیٹیو ملی جیے تب ہی یا یہ useful ہوگا تو یہ مال یعنی مالوے سی فیمیلی یہ مالوے سی فیمیلی یا مالوے سی پریوار سے سمبند رکھتا ہے کپاس بھنڈی اور گڑ حل اگر ہم دیکھیں گے تو یہ سب کے سب کیا ہیں مالوے سی پریوار کے سدشن ہیں کپاس بھنڈی اور گڑ حل تو یہ کچھ اگر آپ نے دیکھا گوار مونگ وغیرہ جو ہے مونگ فلے وغیرہ تو یہ سارے جو ہیں ایک اور مہتپون فیمیلی جس کے بار میں کئی بار question پیپر میں پوچھا گیا بہت اگر آپ دیکھو گے تو جو دل حنی فصلے ہیں دل حنی فصلے ہیں دالے دینے والی فصلے ہیں وہ سبی یا فیر اور ہم کہہ سکتے ہیں ببول آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ نے چھوئی موئی دیکھا ہوگا touch me not plant چھوئی موئی کا پودا آپ نے دیکھا ہو اگر نہیں دیکھا تو دیکھ لینا اگر کسی پودے کے پاس میں آپ اپنا ہاتھ لے کے جاؤ وہ پرش کے پرتی سمویدی ہوتا ہے اور اس کے پتے ہیں وہ مرج جائیں تو اس کا مطلب چھوئی موئی کا پودا ہے touch me not plant مموس پودکا جس کو کہا جاتا ہے تو یہ پودے ببول ہے چھوئی موئی یا دلہنی فصلے ہیں دلہنی فصلے مطلب اگر ہم بات کرتے ہیں جن کی دالیں ہو سکتی ہیں دالیں مطلب جیسے ہم بات کرتے مونگ وغیرہ کی جو commonly ہوتی ہے اس سیزن کے اندر برشاتی یعنی خریف کی فصلے ہیں یہ فصلے اگر ہم دیکھیں تو ایک مہتبون فیملی سے سمبند رکھتی ہیں اور یہ نائٹروجن ستھیلی کرن میں بھی اپنا یوگدان دیتی ہیں یعنی واتاون کی نائٹروجن جس کے جڑ جو ہے اس جڑ کے اندر کیا پائی جاتی ہے legumes پائی جاتی ہے legumes یعنی جڑ گرن جن کو کہا جاتا ہے اس لئے ان کو اس family کے رکھا جاتا ہے لیگ من اس کیونکہ یہ جو پودے ہیں یہ نائٹروجن فکس سن کا کام کرتے ہیں وائی من جو فری عوستہ میں نائٹروجن ہے اس کو ستھرکرن میں یوگ دان دیتے ہیں اور پودوں کے لئے آگے آنے فصل کے لئے تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ جو بہت لابدائی جمین کے لئے تو ای ہوپ کہ آپ نے ان فیمیلی اور ان کے اگزامپل جو پلانٹ آپ کے سامنے آتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے اچھے سمجھا ہوگا جانا ہوگا اور یہ آپ کے لئے کافی زیادہ important رہیں گے تو آپ پھر سے ایک بار لے سکتے ہو اچھے طریقے سے اور یہ پیڑپودے آپ کے سامنے ہر روج آتے ہیں ہر ایک سیزن میں کبھی نہ کبھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا تو آپ ان کو ایک نارمل لجری سے دیکھنے کی پجائے کیونکہ ہم دیکھتے تو آئے ان کو بہت طریقے سے دیکھنے لیکن اگر تھوڑا سا ایڈوانس میتھڈ اپنا آئے ہم ان کی فیملی کے بارے پریوار کے بارے جانے تو ہمارے لئے بیٹ رہے کسی بھی کمپیٹیٹیو اگزام کے لیاز سے کیونکہ بکس کے اندر لکھا ہوتا ہے اس کو آپ رٹ لیتے ہو لیکن رٹ نہ کسی بھی سمجھ بس ایک ہلکا سا ریوزن لینا ہے اور آپ کے سامنے سب کچھ ہے نیچر کے اندر آپ ان سب کو یاد رکھ سکتے ہو باقی سب جاکٹ کے ساتھ میں ایسا نہیں ہے شاید تو اگر آپ کو پسند آئے تو ہمیں پروتسان دیجئے گا تاکہ ہم ٹائم نکال کر بھئی اتنا ٹائم زیادہ تو ہے نہیں آپ کے لئے کچھ نکال تے وہ مہت پون ہے تو اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو آپ فوروڈ کر سکتے ہو شیئر کر سکتے ہو لائی کر سکتے ہو اور اپنے ویچار ہمیں بتائیے کہ کس پرکار یہ ویڈیو آپ کو اور ایسے ہی نیچرل انوائرمنٹ کے اندر ہم یہ کلاس روم میں جاری رکھیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے اپنے پڑھائی دوبارہ سے سٹارٹ کر دیجئے کیونکہ برا